اسلام علیکم سیف سیٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہرڈائنز پر آئی جی پنجاب انعام غنی کی زیرے صدارت کیمپ آفیس جی او آر ون میں آر پیوز کانفرنس آئی جی پنجاب انعام غنی نے عوام کی خدمت کے لیے پولیس سبسران کو احکامات جاری کیے آئی جی پنجاب انعام غنی کا کہنا ہے کہ عوام اور پولیس کے درمیان فاصلوں کو کم سے کم کرنے کے لیے پولیس سبسران عوام تک اپنی رسائی کو مزید آسان بنائیں فری ریجسٹریشن آف کرائم کو یقینی بنائیں سپروائزری افسران درج ہونے والے مقدمات کے فالو اپ پر خصوصی توجہ دیں انویسٹیگیشن برانچ پنجاب کو مزید فعال کرتے ہوئے میرٹ کے مطابق مقدمات کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے دہشتگردی کے مقدمات کے فالو اپ اور اس میں ہونے والی پیش شرف پر انویسٹیگیشن افسران بطور خاص توجہ دیں پولیس اہلکاروں کی جنب سے سزاؤں کے خلاف کی گئی اپیلوں کے فیصلے جلد از جلد کیا جائیں عدالتی حکامات کی مخالفت کسی صورت برداشت نہیں جس کو بھی عدالت بلائیں پیش ہونا ہوگا کانفرنس میں سی سو پیو لاہور صوبے کے تمام آر پیوز اور ڈی آئی جی اپریشنز پنجاب سحیل اکتر سخیرہ سمیت دیگر افسران بھی موجود ہیں لاہور پولیس نے بچی سے زیادہ دی کی کوشش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا تھانہ اسلام پورا کی حدود میں جمین لامی ملزم نے بارہ سالہ بچی سے زبردستی زیادہ دی کی کوشش کی بچی کے شورغل اور چیخو پکار سے محلے والے ہی کٹی ہو گئے ملزم بچی کو چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا جسے بعد عظام پولیس نے گرفتار کر لیا جمین نے بارہ سالہ بچی پر تشدد بھی کیا ملزم کے خلاف مقدمہ درج حوالات میں بند سی ٹیو لاہور سید حماد عابد کی ہدایت پر موڈل روڈز پر بڑے پیمانے پر آپریشن کی تیاریاں مکمل چیف ٹریفک آفیسر لاہور سید حماد عابد کا کہنا ہے کہ موڈل روڈز پر لین لائن اور سٹوپ لائن ون میر ٹریفک کے خلاف ورزی پر آڑے ہاتھوں لیا جائے گا بغیر ہلمٹ کسی بھی موٹر سائیکلسٹ اور کم عمر ڈرائیور کو چلنے نہیں دیا جائے گا الیکٹرانیک پرینٹ اور سوشل میڈیا سے شہریوں کو بھرپور اگاہی دی جاتی رہی ہے تین لاکھ سے زیاد شہریوں میں پمفلٹ تقسیم موڈل روڈز پر بینرز عویزہ جبکہ اگاہی کیمپس لگائے گئے شہریوں کو اگاہی کے لیے پچیس موٹر سائیکلسٹ دستے بھی تائیوندات رہے قوانین کی خلاف ورزی پر زیرو ٹرولرنس پولیسی اپنائی جائے ڈولفن پولیس اہل کار نے خون کا تیا دے کر شہری کا دل جیٹ لیا شہریوں کو لیڈی بلنگٹن ہسپتال میں زیر علاج عزیز کے لیے بلیڈ کی ضرورت تھی ڈولفن پولیس سے رابطہ کرنے پر مریض کو او پوزیٹی بلیڈ مل گیا خون کا تیاں ملنے پر شہری کا ڈولفن فورٹس کے لیے ظہار تشکر میرا نام علی جیزویہ اور ہم دلہ شہریوں کو پولیس سے آئے ہیں اور لیڈی بلنگٹن ہسپتال میں دولفن سکوارڈ نے دیفنس روڈ سے گن پوائنٹ پر گاڑی چھیننے کی وارتات نکام بنا دی دو ملزمان نے گن پوائنٹ پر شہری حسن سے گاڑی چھینی تھی دولفن سکوارڈ نے تلا محصول ہونے پر سنیچر کا تاقب کیا سیکٹرین چارج سکینٹ اور ڈولفن ٹیم نے ملزمان کو غازی روڈ پر راؤنڈ اپ کر لیا ملزمان زیا اور بلال کے قبضے سے اسلحہ برامت کھانا فیکٹری ایریا کے حوالے ایس پی ڈولفن راشد ہدایت کی طرف سے ٹیم اور سیکٹرین چارج کے لیے تعریفی اصنات کا اعلان ایس پی قبال ٹون لہور کیپٹن روٹائر محمد اجمل کی قیادت میں ساندھا پولیس کی کارروائی سوشل میڈیا پر اسلحی کی تشہیر اور تصاویر اپلوڈ کرنے والا ملزم سمیر پرویز گرفتا ڈی آئی جی اپریشنز اشفاق احمد خان نے سوشل میڈیا پر ملزم کی وارل تصاویر کا نوٹس لیا تھا ملزم سمیر پرویز کے قبضے سے کلاشن کوف پسٹل اور گولیاں برامت مقدمہ درد ایس پی موڑل ٹون انویسٹیگیشن لاہور اصل مظفر کی سربراہی میں لیاقت آباد پولیس کی کارروائی گاڑی کو راستہ نہ دینے کے معمولی جھگڑے پر فائرنگ کر کے دو بھائیوں کو زخمی کرنے والا اشتہاری ملزم گرفتار ملزم انجم مسیح نے دوہزار سترہ میں شہری شبیر یونس مسیح کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا تھا پرانے مقدمے کی رنجیش پر ملزم انجم مسیح نے دو ماہ قبل شبیر مسیح کے بھائی موزم مسیح پر بھی فائرنگ کر دی تھی ملزم کی فائرنگ سے موزم مسیح بائیں ٹانگ کٹنے کی وجہ سے معذور ہو گیا تھا انویسٹیگیشن پولیس لیاقت آباد نے اقدام قتل کے مقدمات میں مطلوب اشتہاری ملزم کو جدید ٹیکنالوجی کے ملزم سے گرفتار کیا اس اس پی انویسٹیگیشن لہور کی طرف سے خطرناک اشتہاری ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش اس پی موڈل ٹون دوست محمد کا تھانہ کہانہ اور نشتر کلونی کا آچانک دورہ اس پی موڈل ٹون نے فرنڈ ڈیس ریپورٹنگ اور ریکارڈ روم سمیت مختلف شعبوں کا معاینہ کیا دوست محمد نے حوالات میں موجود ملزمان سے گرفتاری کے متعلق استفسار کیا ریکارڈز ریجسٹر عملے کی حاضری اور صفائق کی صورتحال کا جائزہ لیا مہرر تھانے کو ریکارڈ کی بروت تکمیل کی ہدایت دی برکی پولیس نے دس سالہ بچے کے ساتھ بدفیلی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا حسنین مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تو ملزم عبد الرحمان نے بچے کے ساتھ بدفیلی کی ایس اچو برکی سجاد بٹ کے مطابق بچے کے گھر بتانے پر ملزم کے خلاف مقدمہ درش چند منٹوں میں گرفتار کر لیا گیا ایس پیکنٹ فرقان بلال کا کہنا ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی اور نازیبہ حرکات میں ملوث ناصر کے خلاف سکت کا روائی کی جائے گی جنیور پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کا روائیاں جاری چرس، شراب، نجائے اسلحہ برامد ہونے پر پانچ ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضے سے پچیس بوتلیں، والائیتی شراب، اٹھارہ لیٹر دیسی شراب، نو ست چاریس گرام چرس، پسٹل برامد ملزمان مراد، حیدر، نعیم، زکااللہ، حامد کے خلاف مقدمہ درش، مزید کارروائی جاری کارروائیاں تھانا صدر چناب نگر، محمد والا، لنگر آنہ کے علاقوں میں کی گئیں یہ تھی اب تک کی خبریں، مزید اپٹیرس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ریب سائٹ www.psca.tv موسیقی